سپریم کورٹ ڈیپٹی سپیکر کی تین اپریل کی رولنگ اور قومی اسمبلی کی تحلیل غیر آئینی قرار قومی اسمبلی بحال ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی تین اپریل کی رولنگ پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس کا فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ دیپٹی سپیکر کی تین اپریل کی رولنگ اور قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا آئین سے متصادم تھا جس کے بعد سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کر دی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ قومی اسمبلی کہا ہے کہ قومی سپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس نو اپریل کو بلائیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہفتے کو صبح دس بجے کرائی جائے صدر کی نگران حکومت کے احکامات کال عدم قرار دیے جاتے ہیں تحریک عدم اعتماد منظور ہو جاتی ہے تو اسمبلی نئے وزیر آدم کا انتخاب کرے عدالت نے متفقہ فیصلے میں کہا ہے کہ کسی ممبر کو ووٹ کاسٹ کرنے سے نہیں روکا جائے گا تحریک عدم اعتماد ناکام ہو تو حکومت اپنے امور انجام دیتی رہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اتابندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے اس اہم ترین کیس کی سماعت کی جس میں جسٹس اجازو لحسن جسٹس منیب اختر جسٹس مظہر عالم میاخیل اور جسٹس جمال خان مندو خیل بھی شامل ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ فیصلہ سنانے کے لیے آٹھ بچ کر چبیس منٹ پر کمرہ عدالت میں پہنچا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانے سے قبل چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو سپریم کورٹ میں طلب کیا جس پر وہ فوری طور پر سپریم کورٹ پہنچے پانچ رکنی بینچ عدالت میں پہنچا تو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے استفسار کیا جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہمیں نوے روز میں الیکشن کرانے کے لیے تیار رہنا چاہیے الیکشن کمیشن بروقت تیار ہے الیکشن کرانے کے لیے لیکن ہمیں حد بندی کرنی ہے لہٰذا ہمیں چھے سے سات مہت چاہیے سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے سے قبل پاکستان پپل پارٹی کے چیئرمین بھوٹو زرداری نے بھوٹو زرداری نے انتخابی اصلاحات سے متعلق سپریم کورٹ میں محروضات جمع کرائیں چیف جسٹس نے بلاول سے کہا تھا کہ ساڑھ سات بجے سے قبل تفصیلات جمع کرائیں ڈیپٹی سپیکر کی تین اپریل کی رولنگ پر سپریم کورٹ کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گی ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی تین اپریل کی رولنگ پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جس کا جواب کچھ دیر میں سنایا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے آج کی سماعت میں ریمارکس دیئے کہ ایک بات تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سپیکر کی رولنگ غلط ہے سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل خالید جعوید خان بھی ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا دفاع کرنے سے دست بردار ہو گئے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ قومی مفاد اور عملی ممکنات دیکھ کر ہی آگے چلیں گے آج روپے کی قدر گر گئی ہے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت ایک سو نوے روپے تک مہت چکی ہے سٹاک مارکیٹ میں بھی نیچے گر رہی ہے سٹاک مارکیٹ بھی نیچے گر رہی ہے ایک شہری کے طور پر کہتا ہوں کمزور نہیں مضبوط حکومت چاہیے سپریم کورٹ میں دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جا سکتی ایسا کرنا آئین کے منافی ہے اسمبلی تحلیل نہ ہوتی تو ممکن تھا اپوزیشن کچھ کر لیتی اصل مسئلہ اسمبلی تحلیل ہونے سے پیدا ہوا ایک سو بھاتر عراقین کی ضرورت تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے نہیں ووٹنگ کے لیے ہوتی ہے سپیکر کی رولنگ نے اسمبلی توڑنے کا راستہ ہموار کیا دیکھنا ہے یہ کوئی آئین کے منڈٹ کو شکست دینے کا گریٹر بیزائن تو نہیں اگر کوئی بھی ناکام ہو رہا ہو تو ایسے رولنگ لاکر نئے الیکشن کرا لے انتخابات پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں چیف جسٹس نے اڈانی جنرل سے مقالبے میں کہا کہ آپ کہتے ہیں اسمبلی بھال ہوئی تو سڑکوں پر لڑائیاں ہوں گی ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ کامیاب ہو اور کام کرتی رہے ہم چاہتے ہیں